تین دیال سنی جنسے تک سیمن میرے میں ایسی بسی ہے اور کو نام تیاغی پربو میں نے نام تمہارے پہ پھینٹ کسی ہے تو تم اب ان آنٹھ جیسا وہ ہے جیسے جل جال میں میرے پھسی ہے ایسی کرو جمین آج رہے نہ تمہاری حسین نہ ہماری حسین گردیو نام للہام جن کا شرب منگل دھام ہے پوچی گرو سورگی ابردیش کو میرا کوٹی کوٹی پڑا مہے آدھنی سروتہ بندو اسٹار کشٹ کمپنی ایٹا کے دوارا میں رکن کمار ساستری پوچی نی گردیو سور سمراج شریمان ورجیش کمار ساستری جی کا شش ہوں آئیے یہ بہت سندر گیت میں آپ کو شمکش لے کر کے آ رہا ہوں تو شوامی آدھار چیتن جی اکیس دن زلہ کاراکار آگرہ میں رہنے کے بعد 28 اگس سن 2018 کو جب یہ گھر پر آئے ہیں کس طرح سے پریواری جنوں نے اور ان کے شش شکڑوں نے ان کا سواگت کیا ہے یہ گیت میں آپ کو شمکش پرستط کر رہا ہوں کہ جو جگی کے آدھار کہائے جیل سے باہر آئے پربو کی مہماں دیکھو پربو کی مہماں دیکھو جو میں نے ایک منہار کے دوارا پہلے بھی آپ لوگوں کو اوقات کر آیا ہے اب یہ سندر گیت میں آپ لوگوں کے شمکش پرستط کرتا ہوں جو جگی کے آدھار کہائے وہ جن سے باہر آئے پربو کی مہماں دیکھو پربو کی مہماں دیکھو پربو کی مہماں دیکھو سوامی آدھار شیطن جی کو جو شمین جرم لگانے کے بعد ایک کئیس دن کی تو جیل کر آئی لیکن بارے پربو گیا ہے تمہاری مایا دوشی جو لگائے جھوٹے جھوٹھا لگایا انجام ہے دوشی جو لگائے جھوٹے جھوٹھا لگایا انجام ہے سوامی آدھار جی کو موکن میں کیا مدنام ہے لیکن بے کسور کوٹ نے بتائے آدھر سے بھیجوائے پربو کی مہماں دیکھو پربو کی مہماں دیکھو موسیقی 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 جلا کاراگار آگرہ سے جو باہر آئے 28 اگس سن 2018 سبی شششگر وہ پریباری جنوں نے مان لیار مڑھن کے دوارا سوامی جی کو سمبانت کیا ان کے نام کے جائکارے بھی لگائے جو ہمارے سمبانج میں کتھا سمبانج میں لائے مجھنی گردیبی نے ہمارے آدب گل میں سرف پردھم شنگید کی جو یہ نیم لگائی ہوگی پرسنسا جگلی ایسے کتھا سمبانج کی جب یہ خودنا یہ خبر جن جن کے پاس پہنچے گی کہ ہمارے سوامی جنر دو سے ہوگی پرسنسا جگلی ایسے کتھا سمبانج کی بھارت کی سب جنتانی اب تک برو جی کی باٹکی ہم لوگوں نے ہر سمیں یہ راہ دیکھی کہ شوامی جی کب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ گھڑی آ چکی اور شوامی جی آج ہمارے جیل سے باہر آئیں اب آئے شوامی جی باہر اے اب آئے شوامی جی باہر کلے ہار پہنائے پربو کی میمان دیکھو پربو کی میمان دیکھو سمست شششگڑ ان کے بھانجی سری اپدے شیطن جی وہ ان کے شششش شمر چیتن وہ انکہ گایت ہوئی اس جگہ پر اپسکت ہوئے اور سب لوگوں نے اس پہاروں کے دوارا سوامی جی کو سمانت کیا گردیدی کے نام کے جائکارے بھی لگائے لیکن میں تو یہی کہوں گا تیرے ہیں پربو کے گھر میں اوٹا کبھی نہ اتھے رہے دیر ہے پربو کے گھر میں ہوتا کبھی نہ اندھیر ہے یہ کعبت بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ گردیدے کیا ہے میاں پربو کی تیرے ہیں پربو کے گھر میں اوٹا کبھی نہ اندھیر ہے مشکلوں سے جو لڑ جائے جگ میں وہی ہو کاس سے رہے ہمارے سوامی جی ہر مشکل سے ٹکراتے ہوئے جن سے باہر آئے ہیں نا ممکن کو ممکن کر کے سوامی جی ہر سائے پربو کی بہما دے ہو ممکن کو ممکن کر کے ممکن کو ممکن کر کے جتنا لکھوں میں سوامی اتنا تمہارے لیے تھوڑا ہے جتنا لکھوں میں سوامی اتنا تمہارے لیے تھوڑا ہے دکھوں کا سکھوں کا ہرلی جگمی بنایا ایک جوڑا ہے پرانی کے دیون میں کبھی سکھ ہے تو کبھی دکھ ہے یہ تو پرکرت کا ایک نیم ہے سرشتی کا ایک چکر ہے جو نردر چلتا رہتا ہے دکھوں کا سکھوں کا ہرلی جگمی بنایا ایک جوڑا ہے اور آج ہمارے کل تمہارے کبھ اوپر یا جائے پرہو کی مہمان دے ہو مہمان دے ہو اور اس جیت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دھولک پر جو مدھر مدھر موسکان کے دوارا جنتار لگا رہے ہیں ہمارے چاچاچری پردیب نرموہی نگلا دھنی سمتہ پر ساتھ دے رہے ہیں راجے سمستانہ گرام کاسون گڑا پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھتیجے انکت کماری آدف گرام کاسون جو یہ بھجن سوامی جی کے پکش میں آپ کے پاس تک پہنچا رہا ہوں سائد ہے یہ بھجن آپ لوگوں کو پریہ ہوگا جو جگ کے آدھار کہائے جیل سے باہر آئے پرہو کی مہمان دے ہو موسیقی سو جگ کے آدھار کہائے جیل سے باہر آئے پرہو کی مہمان دے ہو سٹارک ایسٹ کمپنی ایٹا میں آپ سبی کا ہار دیکھ سوگت ہے آڈیو ویڈیو بنوانے کے لیے سمپرک کریں موبائل نمبر 9719244562 موسیقی